اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ جی سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اور فرس کلاس ہوں گے تو جی آج آپ کی بہنیں بنائی ہیں براؤنیز اور بہت کم بجٹ میں اتی دھیر ساری براؤنیز کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور اگر آپ لوگ بیکنگ میں سٹارٹر ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی اپنے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے ہے ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو میری ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو ٹائم میں آپ لوگ کا بلکل بھی زائے نہیں کروں گی تو کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہیں جی تمام انگیڈنٹ جو ہمیں آج کی ریسپی بنانے کے لیے چاہیے یہ لیے ہے میں نے بیکنگ پاوڈر ساتھ میں نے لیے ہے جی میٹھا سوڈا باقی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ڈرائی فروٹس یہ ٹوٹلی آپ کی چوائس پیڈ پینٹ کرتا ہے جو گھر میں ویلیبل آپ یوز کر سکتی ہیں میرے پاس گھر میں ڈرائی فروٹس اویلیبل تھے یہ میں نے لیے ہیں جی اکھ روڈ ان کو تھوڑا موٹا موٹا کاٹ لیا ہوا ہے ساتھ میں نے لیے لیا ہے جی آلمنڈ بادام لے لیے ہوئے ہیں یہ ٹوٹلی چوائس پیڈ پینٹ کر رہا ہے گھر میں پڑے ہیں ڈال لیں اگر نہیں پڑے مر ڈال لیں بادام ہے خالی وہ ڈال لیں کچھ کچھ پڑی ہے وہ ڈال لیں مطلب جو آپ کی چوائس پیڈ پینٹ کر رہا ہے جس طرح کا آپ اس کو نام دینا چاہیں یہ پسہ ختم ہو رہا تھا تھوڑا سا وہ ڈال دی یہ کاجو ہیں جی یہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ میں نے لیے ہیں جی اس کی ٹوپنگ کے لیے لیے ہے ملک چوکلیٹ جس کو آپ ہارڈ چوکلیٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میں نے بیکیا والوں کے لیے ہے یہ پیک دیکھ لیں آپ لاش میری کیک کی ریسپی میں کافی لوگوں نے پوچھا تھا ٹوپنگ کے لیے کون سی چوکلیٹ یوز کی ہے یہ ہے ونیلا فلیور کسی برینڈ کا یوز کر لیں آپ لوگ ساتھ میں نے لیے ہیں جی چھے عدد انڈے چھوٹا کپ لیے ہے آئل کا ساتھ میں نے لیے ہے چھوٹا کپی میں نے لیے کوکو پاورڈر جس کے اندر ٹوٹل ساتھ سے آٹھ چمچ کوکو پاورڈر ہے اور یہ ایک بڑا مگ لیے ہے میں نے میدے کا ٹھیک ہے آل پرپس فلور کا آپ کو میرنگ گھر کے برتروں میں گھر والے جو مگ ہوتے ہیں اس میں اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ ہر گھر میں میرنگ کپ نہیں ہوتے تو جو میں نے یہ میدے کا کپ بھر ہے اس کو دبا کے بلکل نہیں بھرہا ٹیپ بلکل نہیں کیا جیسے آپ اس کو کہلیں مائے کیا بولتی ہیں مطلب بس پولا جا پر یہ ہے مطلب آپ اوپر سے میدہ ڈالیں اس کو بلکل آپ نے ٹیپ کر کے ہارڈ نہیں بھرنا اور یہاں آپ نے چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہیں بھر کے کوکو پاورڈر کے لیے لینے ہے ایک مگ میدہ لیے ہے میں نے اس کے اندر چار سے پانچ ٹیبل سپون بھر کے آپ نے کوکو پاورڈر لے لینے ہے یہاں ایک ٹی سپون ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ٹی سپون ہے ایک ٹی سپون بھر کے جو ہے آپ نے بیکنگ پاورڈر لے لینا ہے ٹھیک ہے یہ بیکنگ پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون جس کو آپ دو چھٹکی کہہ سکتی ہیں ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے میٹھا سوڈا جب بھی آپ کوئی میٹھا بنائیں اس میں آپ نمک ڈالنا بالکل بھی نہیں بھولیں کیونکہ جب آپ میٹھا بناتے ہوگر نمک ایڈ کرتی ہیں تو وہ مٹھاس کے فلیور کو انہینس کرتے ہیں تو میں نے اس کے اندر صرف دو چھٹکی کے قریب جو ہے وہ نمک ایڈ کی ہے اب ہم اس کو چھان لیں گے اگر آپ چاہیں تو ان تمام چیزوں کو لگ چھان کے جو ہے وہ لے سکتی ہیں تو میں نے کوئی خاص پیسیفر چھاننی یوز نہیں کی گھر میں جو آٹا چھاننے والی چھاننی ہوتی ہے اسی سے میں نے اس کو چھان لیا ہوئے ٹھیک ہو گیا ابھی آپ ان تمام چیزوں کو مکس کر دیں مطلب ڈرائے مکسنگ کرنی ہے جسٹ آپ نے ان کو مکس کر کے اس کو بھی ہم رکھ دیں گے جی سائیڈ پہ اور نا آج آپ کی بہت ہوں آج آپ کی بہن بہت ایکسائٹیڈ ہے براؤنیز بناتے ہوئے کیونکہ میں یہ اپنی چھوٹی بہن اور بھائی کے لیے بنا کے لے کے جاری ہوں صبح میں جاری ہوں اپنی دنیاوی جنت اپنے ماما پاپا کے پاس تو میرے چھوٹی بہن اور بھائی کی فرمائش تھی کہ ہمہ لیے براؤنیز بنا کے لے کے آنا تو اس لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں تو یہاں لیکن دوسرا یہ کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے اس کے لیے یہ بھی ہے یہ آیا کہ آپ اپنے پروسیسر کو یوز کرتے ہوئے کیک کا بیٹری یا براؤنیز کا بیٹری یا اس کو بیکنگ پرپس کے لیے آپ اپنے پروسیسر کو یوز کر سکتی ہیں ایکشلی پروسیسر کے اندر یہ جو دونوں ٹولز ہوتے ہیں یہ ویپنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ کریم کو ویپ کر سکتے ہیں لیکن آج میں اس کے اندر لگانے لگی ہوں جو گار تو وہ بھی فرس ٹائم آپ لوگ کے سامنے کہ یہ میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ کیا آپ اس کو بیٹر بنانے کے لیے یوز کر سکتی ہیں کہ نہیں تو یہاں میں نے لیے ہے جی دو کپ شگر چھوٹا کپ ٹھیک ہے جس کپ سے آپ نے کوکو پاورڈر لینا ہے سیم اسی جس کپ سے آپ نے آئل لینا ہے اسی کپ سے آپ نے دو کپ جو ہے وہ شگر کے لیے لینا ہے ساتھ میں نے لیے لیے ہے جی چھے انڈے وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر چھوٹا کپ ویجیٹیبل آئل کے ایڈ کر دیا تو ابھی ہم اس کے اوپر جو اس کا دوسرے والا ٹول ہے نا اس کو لگا کے دیکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے ہم لگائیں گے اس کو اس والے پوسٹر میں ٹھیک ہو گیا اور اس کو آپ نے بند کر کے چلا دینا ہے پچھلے یہ جو دونوں ٹولز ہوتے ہیں نا یہ ویپنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں مطلب جب آپ کیک کی ٹوپنگ کے لیے کریم کو ویپ کرتے ہیں نا تو اس کے لیے یوز کیا جاتے ہیں لیکن مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر یہ کریم کو ویپ کر سکتے ہیں مطلب کریم کے اندر فروتھینس کریٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے جو ایگ اور چینی کا مکشن ہے نا اس کو بھی فروتھی کر سکتے ہیں تو آج میں اسی پرپس کے لیے اس کو یوز کہہ رہی ہوں کہ کیا یہ سکسیسفل ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے چلایا ہے اس کو میں نے دو سے تین دفعہ اس کو پاس دے کے چلایا ہے مطلب کہہ لیں کہ ایک منٹ چلایا ہے تو یہ دیکھیں اس سے کیا ہوا ہے کہ جو سارے کا سارا بیٹر ہے وہ اوپر آگیا ہے لیکن ایگ فروتھی ہوا ہے مطلب جو ایگ کے اندر ہمیں ائر سپیس کرنی ہوتی ہے نا جس کی وجہ سے سپانچ جو ہے وہ پھولتا ہے اور سوفٹ بنتا ہے ویسا ٹیکچر آیا ہے لیکن یہاں فلوپ یہ اس لیے ہو گیا ہے کیونکہ ساری چینی جو ہے نا وہ اوپر آگئی ہوئی ہے دیکھیں اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ چینی اندر مکس نہیں ہوگی اور جیسے ہی میں نے اس ٹول کو باہر نکال لیا تو جو اس کا نیچے والا ٹول ہے نا وہ بھی ساتھ آگیا ہے تو یہ جو سارا ہمارا بیٹر ہے وہ پیندے میں بیٹھ گیا ہے تو چلو جی اس کو ایک اور طریقے سے ٹرائے کرتے ہیں مطلب کہ اب ہم اس کو اُلٹ کے لگائیں گے یہ دیکھیں تاکہ چینی جو ہے وہ اس کے اوپر جمع نہیں ہو ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو پھر چلاتے ہیں ایکچلی یہ دکھانے کا پرپس یہی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ اس کو فروتھنگ پرپس کے لیے یوز کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ایکچلی ہر گھر کے اندر الیکٹری بیٹر نہیں ہوتا ہے اور ہمیں ہینڈ بیٹنگ جو ہے وہ بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے بیکنگ کے لیے تو اب پروسیسر میں نے دیکھا کہ یہ تھوڑی کم ایکسپنسیو مشین ہے اور موسیلی گھروں میں یہ ہوتی ہے لیکن یہ جو دونوں ٹولز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ یوز نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہمیں اس کا یوزج پتہ نہیں ہوتا تو اس لیے میں نے آج جا آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کیا ہے تاکہ آپ لوگ کے لیے یہ ہیلپ فول رہے تو لیکن یہاں پہ یہ جو ہے یہ دونوں ٹولز جو ہے وہ آپ فروتھینس کے لیے یوز نہیں کر سکتی ہیں اس کی فرسٹ ریزن یہ ہے کہ جو اس کا نیچے والا ٹول ہے اس کے اندر ہے جالی والے مطلب ہول ہیں اس کے اندر تو جس کے وجہ سے کوئی بھی مٹیریل اس کے پیندے میں بیٹھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور جب آپ ایک اس کا ٹول ریموف کرتی ہیں تو دوسرے ٹول سے جو مٹیریل ہے وہ لی کے سٹارٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ پیندے میں جانا سٹارٹ ہونی کے وجہ سے وہ سراخ سے نیچے آپ کی موٹر پہ جانا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ تو تھا جی اس کا فلوب قسم کا ٹرائل تو باقی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کیک والی کریم بھی پھوتی ہے تو وہ بھی کسی دن آپ کے ساتھ کر کے دکھاؤں گی کہ آیا کہ وہ بھی سکسیسفل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو یہاں جی ہم نے بیٹر کو ٹرانسفر کر لیا ایک باول میں تو اگر آپ کے گھر میں الیکٹک بیٹر نہیں ہے تو آپ پروسیسر کو مت یوز کریں آپ کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے ہینڈ بیٹنگ اور کیونکہ جو براؤنیز ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کو فل ایک سوٹ والا سپنچ نہیں چاہیے ہوتا ہے براؤنیز کا ٹیکسٹر سپنچ والا ضرور ہوتا ہے لیکن کیک جیسا سپنچ نہیں ہوتا سوٹ پنچ نہیں ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے آپ کو کھانے سے بھی آئیڈیا ہوتا ہے براؤنیز کا جو ٹیکسٹر ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہے ایکسٹرا فروتھینیس والا مٹیریل نہیں چاہیے ہوتا ہے تو یہاں آپ کی بہن نے لے لیا ہے یہ ایک ہینڈ بیٹر اور ایک سو اسی کی سپیڈ پر اس کو چلا دیا ہے اتنی سپیڈ سے چلایا ہے کہ اتنی سپیڈ سے موٹر بھی نہیں چلا سکتی یعنی کہ جو پاور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ کسی مشین میں بھی نہیں ہو سکتی تو یہاں میں نے صرف تین منٹ جو ہے نا وہ اس کو چکچک کی سب کا چلایا ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا بیٹر ہو گیا ہے ریڈی صرف ہم نے چینی کے دانے کو مکس کرنا تھا اور یہاں جو اپنے ایک ڈرائی مکسر ریڈی کر کے رکھا ہے آپ نے بہت سوفٹ ہینڈرلی جو ہے وہ اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا بس اتنا سا کام ہے کہ انڈا اور آئل اور اس کے اندر جو آپ نے چینی آئیڈ کی ہے نا تو بس اپنے چینی کے دانے کو ڈیزول کرنا ہے اس کے اندر کیونکہ ہم اس کے اندر جو ہے وائسن شگر یوز نہیں کر رہے ہیں گرینولیٹڈ شگر یوز کر رہے ہیں مطلب دانے والی چینی یوز کی ہے تو بس اپنے اس کے دانے کو مکس کرنا ہوتا ہے اور آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو ڈرائی مکسر بنایا ہوا تھا اس کو آپ نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ایک بہت ہی فرس کلاس قسم کا جو ہے وہ بیٹر ریڈی ہو گیا ہے جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہم نے لیے تھے وہ ہم نے سارے اس کے اندر آئٹ کر دینے ہیں جب ہم مارکٹ میں لینے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیشو براؤنیز والنٹ براؤنیز آلمانٹ براؤنیز مطلب جو انہوں نے اس کے اندر ڈرائی نٹس یوز کیا ہوتے ہیں اس کی حساب سے ان کو نام دیا ہوتا ہے لیکن میں تو یہاں پہ سارے ڈرائی نٹس یوز کیا ہوئے ہیں تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ میں نے اس کو کیا نام دینا ہے آپ کی بیٹریں تو جو ڈرائی فروٹ بلا وہ سارے آئٹ کر دینے ہیں کیونکہ بیسے بھی سردی کا سیزن ہے تو بس اس لیے جو ڈرائی نٹس ملتے ہیں تو بس ڈال دو اس کے اندر تو بس آپ نے اس کو جس تھوڑا سا مکس کرنا ہے اور جو آپ کے پاس کوئی بھی مولڈنگ پین ہو براؤنیز کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ہم چکور والا جو ہوتا ہے مولڈنگ پین یوز کریں لنک میں پاس گھر میں اویلیبل نہیں ہے میرے پاس صرف یہ ایک ہی مولڈنگ پین ہے ٹھیک ہے کیک والا جس میں میں نے اس دن برڈے کے لیے کیک بنایا تھا کامران کی برڈے کے لیے وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے تو لازمی دیکھئے گا وہ کیک بھی بہت اچھا بنا تھا لیکن اس کی صرف ہائٹ کا ایشو تھا وہ آپ کو ریسپی دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے گا تو وہ خیر کیک آپ نے ٹرائے کیجئے گا وہ بھی بہت ہی مسے کا بنتا ہے تو یہاں ہم نے اس کی اچھے سی میکسنگ کر لی ہے بہت سوفٹ ہے انڈلی تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ مولڈنگ پین لے کے اس کے اندرہ پارچمنٹ پیپر لگا لیں تو جس کو آپ ہی کہہ کہتے ہیں بٹر پیپر بھی کہتے ہیں وہ لے کے ہم نے اس کو کر لی ہے گریس آئل کے ساتھ ہلکا سا اور سارے بیٹر کو اس میں ٹرانسفر کر دینا ہے یہاں میں اس کی بے کینگ ہے وہ کرنے لگیوں میرے پاس اس میں اتنا ٹائم لگ جائے گا مطلب پچاس منٹ کے رونڈ آباؤٹ وہ بھی میں آپ کو لازمی کر کے دکھاؤں گے کسی اوون کے بغیر بیکنگ نا تو یہاں میں ونیلا فلیور پہلے ڈالنا بھول گئی تھی اس لئے میں نے بعد میں ایڈ کر دیا ہے نو پرابلم تو یہاں یہ دیکھیں جی میں نے اوون کو کر لیا ہے پری ہیٹ پری ہیٹ پری ہیٹ کے ون ایٹی پہ پری ہیٹ کی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی پری ہیٹنگ کی اس نے بیپ دیا تو ہم نے اپنا بیٹر جو ہے وہ اس کے اندر رکھ دینا ہے اس اوون کو پری ہیٹنگ کنویکشن موڈ گرلنگ موڈ بہت ساری ریسپیز جو ہیں وہ آپ کو میرے چینل پہ مل جائیں گی میں ان کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی کہ آپ نے اس کو پری ہیٹ پہ کس طرح سے لگانا ہے جیسے ون ایٹی پہ اس نے بیپ دیا ہے ہم نے بیٹر کو پلیس کی ہے جسٹ اس کے فوراں بات جو ہے نا آپ نے اوورڈ ایرو پریس کرنا ہے جو اوورڈ ایرو کا نشان بنا ہوا ہے تو یہاں میں اس کو پہلے لکھانے لگی ہوں تھرٹی منٹس کے لیے ٹھیک ہو گیا تھرٹی منٹ پہ جیسے ہی پہنچے سٹارٹ کے بٹن کو دو دفعہ آپ نے پریس کر دینا ہے تو جی آپ کا اوورڈ ہو گیا ہے سٹارٹ اور اوورڈ ہمارا پہلے ون ایٹی پہ یہ دیکھیں یہ جو خائن اوپر بلنک کر رہے ہیں وہ آنا لازمی ہے یعنی کہ ون ایٹی پہ یہ اوورڈ جو ہے نا اس نے بیکنگ سٹارٹ کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اگر اس کے بعد بھی آپ کی کوئی کیوریز ہوتی ہیں اس اوورڈ کو لے کے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی پوچھ سکتی ہیں آپ کو کوئی بھی ایشو آئے اس اوورڈ کو لے کے کیونکہ میرے گھر میں یہی اوورڈ ہے میں بیکنگ کے لیے گریننگ کے لیے ہر پرپرس کے لیے یہی اوورڈ یوز کرتی ہوں ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم اس کی بنا لیں گے جی ٹوپنگ تو ٹوپنگ کے لیے یہاں میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے کوکو پاوڈر اور یہ اتنا بلوک جو ہے نا وہ میں نے لیا ہے ملک چوکلیٹ کا اس کو آپ نے چھوڑی کی مدد سے جو ہے وہ چھوڑ چھوڑے بلوکس میں کہہ لینا ہے تاکہ یہ ایزیلی میلٹ ہو سکے تو میلٹنگ چوکلیٹ کی جو ہے وہ کبھی بھی ڈیریکٹلی آپ چولے پہ مت کریں مائکروویو میں مت کریں کسی بال میں پانی کو گرم رہ کے اس کے اندر آپ اس کو میلٹ کروائیں میں نے اس کے اندر ایڈ کی ہے جی دو ٹیبل سپون ملک پیک کریم کوئی دھی ملک پیک کریم یوز کر سکتی ہیں جو بھی ایویلیبل ہوگر نہیں ہے تو بلائی بھی یوز کر سکتی ہیں اور یہ دیکھیں بار بار بتا رہی ہوں بیکیا والوں کی ہارڈ چوکلیٹ ملک چوکلیٹ جس کو بولا جاتا ہے میں نے وہ یوز کی ہے بار بار اسے ہی ریمائنڈ کر رہی ہوں کیونکہ لازٹ کیک والی ویڈیو میں کافی لوگ کا کیسٹن تھا اور یہ دیکھیں آپ کو ٹیکچر بھی کافی ٹھیک نظر آ رہا ہے اب ہم اسے سٹیج پہ ڈالیں گے اس کے اندر دودھ جو بھی دودھ ایویلیبل ہوگر میں وہ لے لیں آپ بوائل ہے کچھا ہے جیسا بھی ہے ٹھیک ہے دودھ آپ نے اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون اٹ کر دینا ہے مطلب اس کا ٹیکچر آپ نے ایسا بنانے ہے کہ یہ تھوڑا فری فلوئنگ ہوگا ٹھیک ہو گیا اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو براؤنیز ہوتی ہیں اس کی شیلف لائف کیک سے زیادہ ہوتی ہے تو ہم نے اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں بنانا ہے آپ نے اس کا اس طرح کی ٹیکچر رکھنا ہے جیسے آپ مہندی گھولتے ہیں تو فری فلوئنگ ٹیکچر ہوتا ہے اس ٹائپ کا آپ نے اس کو ٹیکچر بنانا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم کر دیں گے فلیم آف اور یہاں دیکھیں کیک ہمارا اس کو پہلے ہم نے لگایا تھا 30 منٹ اور اس کے بعد میں نے 15 منٹ اس کو مزید لگایا ہے میں نے 180 پہ اس کو 45 منٹ کے لیے بے کیا ہے ٹھیک ہو گیا جتنا میں نے بیٹر ریڈی کیا ہے اس کو 180 پہ 45 منٹ لگ گئے ہیں DW115 میں تو یہ دیکھیں جی اب ہمارے ہو گئے ہیں براؤنیز کا بیٹر ریڈی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی سپنج ہمارا کس قدر اچھا بنا ہے اور بلکل ٹیکچر ویسا ہے جیسا ہمیں براؤنیز کے لیے چاہیے تھا اب میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی اس کا سٹیک ٹیسٹ یہ دیکھیں جی آپ نے پورے براؤنیز کے اندر جو ہے نا وہ سٹیک کو لگانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ دیکھیں ہماری سٹیک بالکل ڈرائے ہے کورنر سے میٹ سے ایجی سے ہر طرف سے اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کو تھوڑا سا تھنڈا کیا ہے دو سے تین منٹ تاکہ اس کا مولڈنگ پین جو ہے وہ تھنڈا ہو جائے تو اب ہم نے کہا کرنا ہے کہ اس کو الٹ کے اس کے نیچے سے پارچمنٹ پیپر جو ہے وہ نکال دیں گے اور ماشاءاللہ بیٹر ہمارا بہت ہی اچھا جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے بہت ہی اچھا جو ہے سپنچ ریڈی ہو گیا میں آپ کو دکھاتی ہوں الٹی سائیڈ سے کیا یہ پروپرلی ککڈ ہے اگر یہ پروپرلی ککڈ نہیں ہوا ہوتا تو آپ کو یہاں پہ کچھا جو ہے نا وہ درمیان سے جو کیک ہے وہ نظر آ رہا ہوتا اور یہ اس کا جو سپنچ ہے وہ بھی بہت اچھا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کیک بنا رہے ہوتے ہیں جب ہم نے سپنچ والا کیک بنانا ہوتا تو ہم اس کے اوپر والی لیئر ریموو کر دیتے ہیں لیکن براؤنیز میں ہمیں لیئر ریموو کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوتی ہے تو اب ہم نے جو چوکلیٹ سیرپ بنایا تھا اس کو تھوڑا روم ٹمپریچر پہ آنے دی ہے مطلب تھوڑا نیم گرم ہے بلکل تھنڈا نہیں ہے لیکن گرم بھی نہیں ہے ابھی ہم اس کی جو ہے وہ ٹاپنگ کر لیں گے اس کے ساتھ آپ کی بہن نے فل جگار نکال لیا ہے کہ میرے پاس اگر اس کے نیچے رولنگ سٹائن نہیں تھا تو اس کا ہم نے جو ہے وہ علاج جھون لی ہے تو میرے خیال میں اب تو ہمیں رولنگ پین کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ہمارا تو خرچہ بھی بچ گیا یہ دیکھیں دیکھا آپ نے یہاں میں نے رکھی ہے جی اپنی گریل جو آون کے ساتھ میلی تکور ساتھ نیچے رکھی ہے پیزے والی پلیٹ یہ تو بہت ہی فرس کلاس قسم کا رولنگ پین بن گیا میں سوچ رہی ہوں لاس شب جب میں نے کیک بنایا تھا تو تب میرے مائنڈ میں یہ ٹرکیو نہیں آیا تھا لیکن کیسا ہمیشہ کہتے ہیں ضرورت اجاد کی ماں ہے تو جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو تب ہی آپ کے مائنڈ میں اچھے اچھے سے پلین آتے ہیں تو ابھی جو ہم نے اس کی چوکلیٹ سیرپ سے ٹوپنگ کی ہے تو یہ دیکھیں آپ نے اس کو تھوڑا سا اوپر سے بیلنس کر لینا ہے اور جو کوئی ایکسٹر چوکلیٹ ہے وہ اس کے اوپر سے اگر نیچے بہنی ہوگی تو وہ سیٹل ہو جائے گی صرف آپ نے اس کو دو منٹ دینے ہیں اس کے بعد یہ آپ کی چوکلیٹ سیرپ کے ساتھ ہی ہوتی ہیں لیکن میرے پاس یہاں کیشو ایویلیبل تھے تو میں نے اس کو جو ہے وہ بس پونی کے اندر ڈال کے تھوڑا موٹا موٹا سا پیس لی ہے اور اس کی جو ہے اوپر سے ایک لیئر لگا دی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی بہت ہی اچھی لکل اگری تھی یہ بھی آپ کی چوٹ توٹلی چوکلیٹ پڑنگ کر رہا ہے ایویلیبل ہے تو آپ اس کی جو ہے اوپر سے گارنشنگ کر دے اگر نہیں ہے اویلیبل تو مت کریں تو ابھی ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے فریج میں میں اس کو صرف جو ہے نا نیچے والے خانے میں رکھ رہی ہوں فریج میں رکھ رہی ہوں فریزر میں نہیں صرف پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھوں گی تاکہ جو ٹوپنگ ہے ہماری وہ اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائے تو یہاں دیکھیں جی ہو گئے ہیں پورے پانچ منٹ تو اس کی ٹوپنگ جو ہے آپ کو پتا ہے میں نے چوکلیٹ سیرپ جو ہے وہ بہت سوفٹ نہیں تھا بہت فری فلائنگ نہیں تھا تو بلکل ٹوپنگ جو ہے وہ اس کی سیٹل ہو گئی ہے تو یہاں ہم اس کی کہہ لیں گے کٹنگ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے براؤنیز کے لیے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چکور والا جو اگر ہمارے پاس پہن ہونا تو وہ بہت ہی سوٹیبل ہوتا ہے وہ بھی ہم لے لیں گے کوئی بات نہیں نیکس میں مارکٹ چکر لے گے گا تو یہاں میں نے کیا کیا ہے کہ اس کی جو سائیڈ والے راؤنڈ کورنرز ہیں اس کو ہم نے کاٹ دینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو لک نظر آ رہی ہے یہ کہیں کہ میرے موں میں اتنا پانی ہا رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اور سپنچ دیکھ لیں کتنا سوفٹ ہے میری نند ہال لگا لگا کہ چیک کریے کہ آپ کو یہ ایسا ہی بنا ہے جیسے نظر آ رہا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری براؤنیز بہت ہی اچھی ریڈی ہوئی ہیں یہاں ٹوٹلی آپ کی چوئیس پر ٹپینٹ کر رہا ہے کہ آپ نے اس کی کٹنگ کیس طرح کی کرنی ہے جیسی شیپ کی آپ چاہیں اس کی کٹنگ کر سکتی ہیں تو آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ بے شک اس ریسپی کے لیے میرے پاس میرنگ کپ نہیں تھے رولنگ پین نہیں تھا بیکنگ ٹری نہیں تھی میرے پاس لیکن اس کے باوجود ہماری براؤنیز کتنی اچھی ریڈی ہوئی ہیں اور اتنی فریش براؤنیز اور اتنے سارے ڈرائی فروٹس کے ساتھ اور اتنی فریش ٹوپنگ کے ساتھ آپ مارکٹس لینے جائیں تو میرے خیال میں آپ کو ٹوئنٹی فائیو ہنڈر ٹری تھاؤنڈ سے کم نہیں ملنے والی اور اس کا ٹیسٹ اتنا کمال ہے کہ میں آپ کو بتانی سکتی تو آپ نے میرے کہنے پر ایک دفعہ ایک دفعہ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے تو پھر دیکھنا جب بھی میری بہنوں کے گھر میں کوئی پارٹی کوئی ہائی ٹی کوئی ڈینر ہو گیا تو آپ لوگ جھٹ پرٹ سے یہ براؤنیز بنا سکتی ہیں اور بہت دھیر ساری تریفے سمیٹ سکتی ہیں آپ یقین مانے یہ اتنی اچھی بنتی ہے اور آپ نے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے کمینٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ کی کوئی کیوری ہو تو آپ مجھے کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں مجھے آپ لوگ کو ریپلائے کر کے بہت اچھا لگتے ہیں آپ لوگ کی کوئیسٹنز کے آنسرز کر کے یقین مانیں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی آپ لوگ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تو دوبارہ ملیں گے جی آپ کے ساتھ نئی ویڈیوز کے ساتھ نئی ریسپیز کے ساتھ نئی ٹیپس اینٹریکس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ